بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج استمبول میں جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ کا نام ہے تقسیم سکوئر یہ تقسیم سکوئر خوبصورت جگہ بھی ہے اور تاریخی جگہ بھی ہے میرے پیچھے جو آپ کو ایک منومنٹ نظر آ رہا ہے اس منومنٹ میں ترکی کا جو مصطفیٰ کمال اتا ترک ایک فاتح گزرا ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کے مجسمیں نصب کیے گئے ہیں اور یہ تاریخ رکم ہوئی ہے اس خوشی میں جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دشمنوں سے ترکی کو چڑھایا تھا تاریخ یہ ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد دشمنوں نے جرمنی اور ترکی کو شکست دے کر ترکی پر قبضہ کر لیا گیا ترکی کو ایک مکمل سیکولر سٹیٹ قرار دیا اور اسلام کا خاتمہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں یہاں کے عورتوں کے پردے پر پابندی لگا دی گئی اور پردے کو قانونن جرم قرار دیا یورپین لباس کو عام کر دیا اور دینی مدارس پر بھی پابندی لگ گئی اس کے بعد پھر جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے ساتھیوں سمیت یہ خبزہ چڑھوایا بعد میں اور استمبول کو خالی کروا دیا گیا جس کی یاد میں پھر بعد میں یہ منومنٹ بن گیا اور یہ ایک ٹورسٹ کے لیے ایک خوبصورت جگہ بن گئی ہے یہاں کے اردگرد آپ کو ہوترز نظر آئیں گے فاسپورڈ اور اس کے علاوہ شاپنگ سنٹرز آپ کو یہاں بہت خوبصورت خوبصورت بلڈنگز ملیں گے ٹھیک ہے جی تقسیم سکوئر کے ساتھ اس سے ایک گلی نکلتی ہے ایک سٹریٹ جو کی تقریباً چار کلومیٹر ہے پیدل اور وہ سٹریٹ اس کا نام ہے استقلال سٹریٹ تو میرا جو یہ اپیسوڈ ہوگا اس میں آپ کو میں تقسیم سکوئر دکھاؤں گا یہاں پہ لوگوں کو ایکٹیوٹیز دکھاؤں گا اور استقلال سٹریٹ میں واغ کر کے آپ کو ہوترز شاپنگ سنٹرز اور جو ٹورسٹ ہیں ان سب کو آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے یہاں کی خوبصورتی لوگوں کی چہروں پہ خوشیہ اور انجائیمنٹ اور یہاں کی ساری آپ کو ایکٹیوٹیز اس اپیسوڈ میں نظر آئے گی تو آپ میرے ساتھ رہیے یہ اپیسوڈ آپ کو بہت مزے کا بہت معلومات آپ کو ملے گا اس اپیسوڈ میں تقسیم سکوئر اور استقلال سٹریٹ جو کہ استمبول کی مین جگہ ہے ٹھیک ہے جی تو میرے ساتھ رہیے اور چلتے ہیں شروع کرتے ہیں یہاں سے تقسیم سکوئر یہ ارلی مارننگ نہ ارلی مارننگ یہ ارلی مارننگ یہ ارلی مارننگ ٹھین تھرٹی ایلیون تو یہاں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ کبوتر بچے کھیر رہے ہیں لوگ دانیں ڈال رہے ہیں اور یہ ایک اچھا بیو ہے ٹھین ترکیش نے یہ کنونی مسجد خوبصورت بنائی ہے جتنی بھی مسجدیں سارے خوبصورت مسجدیں ہیں یہ دیکھو کبوتر ایک ہی کلر میں سارے بچہ انہا کیوٹ بچہ ہے بیبی کبوتر کو بگا رہا ہے ٹھٹا 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 ٹھگوٹر ٹھٹی موسیقی 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 کوئی بات نہیں 5 لیڑا ہوں گا آج باہدنے موسم تھنڈا ہے تو بارش کی ایکسپیکٹیشن تو ہے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بارش بھی ہو جائے باران یہاں کا موسم بہت تھنڈا ہے اور یہاں پہ آنا ہو تو اس حساب سے آئے کہ گرم کپڑے یا گرم بلاوز وغیرہ جیکٹ کیونکہ موسم یہاں پہ کافی تھنڈا ہے عام ٹی شٹس نہیں چل سکتے یہاں میں یہ اس وقت استمبول میں بارش شروع ہو گئی ہے تکسیم سکوئر میں میں کھڑا رہا ہے اس پر یہ بہت پیارا موسم میں بارش ہو رہی ہے اور تھنڈ بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو ابھی میں در ایک پاکستانی حسن میں درناشتہ کرنے جا رہا ہوں موسیقی 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 دوستو یہ پاکستانی رسٹورنٹ ہے تکسیم سکوئر کے بلکل نزدیک ہے اس کا نام ہے کراچی دربار پاکستان رسٹورنٹ یہ ہوتل ہے تو یہاں پہ پاکستانی کھانے ملتے ہیں بہت اچھا ناشتہ ملتا ہے تو ابھی میں نے ناشتہ کیا یہاں پہ موسیقی جی جناب تو ابھی یہ میں ناشتہ کرنے کے بعد ابھی میں وقت کر رہا ہوں اس کے کلاس شیٹ میں تو آج میرا دور جانے کا ارادہ ہے کئی اور جگہوں کے ایکسپلور کروں لیکن بارش کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہے بارش تو اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ کہ ٹورس کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے ابھی میں نے امبریلہ لیا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں جا رہا ہوں ابھی یہ ناشتہ کرنے کے بعد ایک پاکستانی رسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور اب نکلا ہوں یہ اسٹی کلاس ٹیٹ اور بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش ہے بانکہ کل سے بارش رکی نہیں ہے لیکن لوگوں کے رش میں کھوئی کبھی نہیں ہے لوگ پھر بھی آ رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں یہ کہ یہاں پہ کوئی ایسی پابندی بھی نہیں ہے علاقہ یہ کرونا والاسین ابھی بھی ہے لیکن یہاں پہ کرکی میں کوئی رسٹریکشنز نہیں ہے کوئی سختیہ پابندیہ نہیں ہے بس صرف ماس کی پابندی ہے اور ماسک ہر کسی میں لگایا ہوا ہے کسی کو بتانے کی ضمنت نہیں ہے ہر کسی نے خود ہی ماسک میں لگایا ہوا ہے اپنا اختیار کر رہا ہے سو فید کو پالو کر رہا ہے تو باقی اس کے علاوہ کوئی نہ ٹمپریچر چک کیا جا رہا ہے مالز کے اندر جاؤں کئی اندر جاؤں تو کوئی ہو رہی ہے اور نہ کچھ اور کچھ آ جا رہا ہے بس ماسک ہی پابندی ہے اور باقی بل کو جدا دیئے ایرپورٹ بھی بھی کوئی مستم بھی وہ مسئلہ نہیں تھا چیکنگ ہوگی رہا با سرف ماسک اور ماسک یہ اس ٹکلاسکیت کا رشتے گی بارش اور ڈوب اور ڈھٹوں اور ڈھرمیوں اس میں لوگوں کا آنا جانا لہتا ہے جو کہ انسان کی ضرورت ہے اس میں موسیقی یہ ایک سٹور ہے یہاں پہ ہر چیز اویلیب ہے بڑا سٹور ہے کتے ہیں یہ یہ سکتے ہیں کچھ کچھ گول آپ 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 موسیقی یہ استقلال سٹیٹ اور یہ ٹرین آ رہی ہے تو یہ تقسیم کی طرف جاتی ہے یہ ویسے پرانا ہے ویسے ہی چلاتے ہیں صرف ٹوریسٹ اٹریکشن کے لیے یہ چلا رہی ہے تو ویسے کچھ بھی نہیں ہے اس کی ایک رونک ہے اس ایوینیو میں یہ استقلال ایوینی ہے اور یہ تقسیم سکوئر جائے گی یہ ٹرین تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے تو اٹریکشن ہے سیریا کا یہ بارش کا موسم میں زبرداز بارش ہے ہلکی بلکی بارش ہو رہی ہے تو بارحال ٹھنڈ بھی ہے تو چدری کے بغیر گمنا بھی اب مشکلی ہے لوگ روان دوائیں اور دکانیں کھلی ہیں بنگز کھلے ہیں ہوتلز اوپن ہر چیز اوپن ہے لوگ انجائے کر رہے ہیں ہر ملک کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ ترکی واحد کنٹری ہیں اس وقت جو کی ہنڈڈ پرسنٹ اوپن ہے تو پاکستانی بھی بہت آتے ہیں آج کل کیونکہ پاکستانیوں کو بھی ویزے مل جاتے ہیں کم ہے مسائل ویزے ایزیلی اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوتے تو ویزے ایشو کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے ملک کو پروموٹ کر رہے ہیں نا ترکی تو ایسے وقت میں جو کہ سارے ممالک تقریباً بند ہیں ترکی واحد ملک ہے جو ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہر ملک کے لوگوں کے لیے اوپن ہے یہ جی وہی ہے بیلڈنگز دیکھ لے یہاں کی خوبصورتی یہاں کی صفائی چیگے جی لوگ اپنے کاموں میں اور جو لوکل ہے دکاندار ہے سارے اپنے کاروباروں میں مسروم تو ارسٹ ہے وہ اپنے ایکسپلور کرنے میں مسروم اچھا واک کرتے کرتے میں یہاں پہ پہنچا ہوں یہ سامنے ایک چرچ ہے تو یہاں بھی توڑا سا اندر جا کے توڑا سا نظارہ صرف دیکھنے جاتا ہوں باہر سے اندر تو نہیں جاؤں گا تو باہر سے توڑا سا دیکھ کے پھر واپس نکلوں گا تو یہ جو چرچ ہے یہ بھی بہت خوبصورت بنا ہے اور یہ استقلال سٹریٹ میں کے اندر یہ تقریباً ان پہ یہاں پہ یہ بنا دیا گیا ہے اور لوگوں کا بڑا رش ہے یہاں پہ لوگ اندر جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنی عبادت جس طریقے سے کرتے ہیں پھر واپس نکل آتے ہیں یہ اس بیچاری سے یہ چتری کا برا حال کر دیا ہوا سہلے میں بہت تھیز ہوا چل رہی ہے تو چتری کو کنٹرول کرنا مشکل ہے جی جناب تو ابھی یہ رات کا ٹائم ہے ابھی میں کمرے سے نکلا ہوں تھوڑا سا واک کرنے اور یہاں پہ ابھی بھی لوگوں کا ایک حجوم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں استقلال سٹریٹ اور یہ تقسیم کی طرف لوگ جا رہے آ رہے ہیں لائٹنگ ہے اور لوگوں کا آنا جانا لوگ نکلے ہوئے ہیں تو بہت خوبصورت منظر ہے اس وقت بھی اس ٹریٹ کا اس لوکیشن کا اور یہ ٹو ارسٹ کا مین اٹریکشن ہے رات کے مناظر استقلال سٹریٹ کے ہیں اور ایک اچھا ویو بارش موسم بھی تھنڈا موسم بھی تھنڈا اور یہ لوگ واک کر رہے ہیں بارش تو